جناب وہ نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دمائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں اسی کونٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ کوئی دے کسی کو اپنا خون نکالے تو ظاہرہ وہ نکل رہے اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزہ کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے تو روزہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے تو برڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں ایک ایک ایکسیپشن ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں ٹو زیرو وان سکس کے انیس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکرو کیوں جانتے تھے تو انیس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکرو نہیں جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اگر کمزوری کے سبب اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراب ہو جائے گا اور روزہ نبہا نہیں سکے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا اگر کمزوری والا معاملہ ہو دے پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضاء کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا ظاہرہ مجبورا نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے صحیح بہاری میں تعلیقن ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا یعنی اب بڑے ہو گئے کمزور ہو گئے تو پھر وہ رات کے وقت میں حجامہ کروایا کرتے تھے پچھنے لگوایا کرتے تھے موسیقی